السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة المائدہ کی آیہ نمبر چھبیس اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول فا انہا محرمت علیہم اربعین سنہ یتیہونا فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین اللہ نے فرمایا یہ عرض مقدسہ چالیس سال تک ان پر حرام رہے گی یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے سو آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہ عرض مقدسہ کی طرف جائیں اس پر ہم پھر بات کریں گے کہ عرض مقدسہ سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا اقوال ہے جنہوں نے انکار کیا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سہرہ میں بھٹکتے رہے زمین ان پر تنگ ہو گئی اور یہاں تک کہ وہ تمام لوگ جو بیس سال این اپ تھے بیس سال یا اس سے اوپر کے تھے وہ سب جو ہے وہ فوت ہو گئے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام بھی دنیا فانی سے کوچھ کر گئے تو اس وقت حضرت یوشہ ابن نون کا زمانہ آگئی تو حضرت یوشہ ابن نون علیہ السلام کے زمانے میں یہ وہی فتح ہیں جن کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تو مفسرین نے یہی اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر بڑے ہو کے یہی حضرت یوشہ ابن نون علیہ السلام ہوئے بنی اسرائیل کے نبی ہوئے اچھا اب حضرت یوشہ ابن نون بنی اسرائیل کی ایک قوت کو جمیعت کو لے کر پھر عرض مقدسہ کی طرف چلے اور پھر اس قوم سے لڑے جس سے لڑنے سے ان کے بڑوں نے انکار کر دیا تھا تو اللہمہ کرتو بھی اس زمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشہ ابن نون کو نبوت عطا کی اور ان کو جبارین سے جنگ کرنے کا حکم دیا اسی مقابلے میں سورج کو ٹھہرا دیا گیا حتیٰ کہ وہ شہر میں داخل ہو گئے اور اسی جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کی خیانت کی وجہ سے آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا اس واقعے کی تفصیل وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے امام مسلم نے اسے روایت کیا صحیح مسلم میں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی نے جہاد کیا اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور اس نے یعنی کہ یا بیوی ابھی نہ ملے ہوں تو وہ اور اس کا ارادہ بھی ہو یا عمل کرنا چاہتا ہو تو وہ میرے ساتھ نہ جائے اور نہ وہ شخص جائے جس نے مکان ملایا اور اس نے چھت بلند نہ کی ہو اسی طرح وہ شخص بھی میرے ساتھ نہ جائے جس نے بکریاں یا ایسی اونٹنیاں خریدی ہو جو بچے دینے والی ہو اور وہ بچے دینے کا منتظر ہو پھر اس نبی علیہ السلام نے جہاد کیا اور اثر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دہات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا کہ تم بھی حکم الہی کے ماں تحت ہو اور میں بھی حکم الہی کا ماں تحت ہوں اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دے پھر سورج روک دیا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی آپ نے فرمایا پھر انہوں نے مال غنیمت جمع کیا پھر اس مال کو کھانے کے لیے ایک آگ آئی لیکن اس نے مال کو نہ کھایا اس نبی نے فرمایا تم میں سے کسی شخص نے خیانت کی ہے سو ہر قبیلے کا ایک شخص مجھ سے بیعت کرے پھر سب نے بیعت کی اور ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا نبی نے فرمایا خیانت کرنے والا تمہارے قبیلے میں ہیں لہٰذا اب تمہارا پورا قبیلہ میری بیعت کرے انہوں نے بیعت کی آپ نے فرمایا پھر دو یا تین آدمیوں کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے چمٹ گیا نبی نے فرمایا تمہارے اندر خیانت ہے بلا آخر وہ گائے کے سر کے برابر سونا نکال کر لائے نبی نے فرمایا اس کو مال غنیمت میں اونچی جگہ پر رکھ تو پھر آگ نے آ کر اس مال کو کھا لیا آپ نے فرمایا سو ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا تو ہوتا یہی تھا کہ وہ اس کو جمع کر کے رکھتے تھے اور آسمان سے آگ آ کے اسے کھا جاتی تھی اور وہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا تو مزید برا جو آخری بات مسلم شریف کی اس روایت میں آتی ہے جب حضور نے فرمایا کہ سو ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا لیکن جب اللہ تعالی نے ہمارا ضعف اور عجز دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1747 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سورج کا لوٹانا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یہ تو یوشہ بن نون کے لیے آیا تو اس حدیث میں جو میں نے آپ سے ذکر کی حضرتیں یوشہ بن نون کے لیے غروب سے پہلے سورج کے ٹھہرنے کا ذکر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غروب کے بعد سورج کو لوٹا دینے کا ذکر ہمیں ملتا ہے امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی جو متوفی ہیں تین سو ساٹھ ہجری کے وہ اسے لکھتے ہیں کہ حضرت اسمہ بن تعمیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی تھی اور ان کا اثر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی گود میں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہیں پڑھی حتی کہ سورج غروب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ بے شک علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے تو ان پر سورج لوٹ آتے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا تھا اور پھر غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو گیا یہ روایت الموجم القبیر میں آتی ہے جلد نمبر چوبیس حدیث نمبر تین سو نوے پھر یہ مشکل العاثار الطحاوی میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 3850 پھر اس کے علاوہ یہ مختصر تاریق دمشق میں بھی آتی ہے اسی طرح سبل الہدا والرشاد میں بھی آتی ہے اسی طرح التذکرہ میں کئی کتب میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی اچھا امام ابو جعفر طحاوی جو متوفی ہیں تین سو اکیس حجری کے وہ شرح مشکل العاثار میں یہ آتا ہے کہ حدیث یہ حدیث جو ہے یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اپنے آپ کو پابند رکھا اس لئے آپ نے ان کے لئے سورج لوٹانے کے دعا کی اس سے نماز عصر کی اہمیت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے اور اس پر وہ لوگ جو ذبردستی کا اطراز کرتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر امت کو تعلیم دینا مقصود تھی وہاں تعلیم بھی آتا فرمائی اور جہاں یہ حضور کی خاصیت تھی وہاں خاصیت بھی آتا فرمائی لوگ گڑمٹ کر دیتے ہیں غزوہ خندق کے اور اس واقعے غزوہ خندق وہ جو معاملہ پیش آئے غزوہ خندق میں وہ امت کی تعلیم کے لئے معاملہ تھا اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت تھی اچھا ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس حدیث کی مخالفت اسی لئے یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اچھا ابن قیم ابن القیم ذہبی ابن کثیر ابن حزم ان کی بھی یہی رائے اور یہ حدیث حضرت ابو حریرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہو امام ابو الحسن اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں وہ بھی آپ سے سکر کرتا وہ متوفی ہیں چار سو ستر ہجری کے انہوں نے اس حدیث کی تمام آسانیت کو جمع کیا ہے امام ابو الحسن فضلی انہوں نے تمام آسانیت کو جمع کیا اور ایک رسالہ لکھا ہے تصحیح حدیث رد الشمس یعنی سورج کے لوٹ آنے والی حدیث کو اور امام سیوتی نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے کشف اللبس عن حدیث الشمس اور امام محمد بن یوسف دمشقی نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے مزیل اللبس عن حدیث رد الشمس اچھا علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی آپ متوفی ہیں نو سو دو حجری کہ آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے مطالق امام احمد نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے علامہ ابن جوزی نے ان کی پیروی کر کے اس حدیث کو موضوعات میں درج کیا لیکن امام تحاوی اور صاحب شفا جو ہے وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے امام ابن مندہ اور امام ابن شاہین نے اس کو اسمہ بنت امیز سے روایت کیا اور امام ابن مردویہ نے اس کو حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سورج کو لوٹایا جس دن آپ نے اس قافلے کے آنے کی خبر دی تھی جس کو آپ نے شب مراج دیکھا تھا اس روز دن غروب ہو رہا تھا اور ابھی تقافلہ نہیں آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سعاد سورج کو روک دیا گیا تھا یہ المقاصد الحسنہ کے پیج نمبر 236 پر یہ تفصیلات آتی ہے اچھا اب اس زمن میں میں آپ کو ابن حجر اسقلانی جو حافظ حدیث کا ایک درجہ ہوتا ہے جیسے حافظ ابن کسیر ہے تو ابن حجر اسقلانی بھی حافظ ہے قرآن کے حافظ کا ٹائٹل نہیں پہلے حدیث کے حفاظ کو جو ان کی تعداد ایک کسیر تعداد میں انہیں حدیث مارویات یاد ہوں تو پھر انہیں حافظ کا لقو ٹائٹل ملتا تھا تو حافظ شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں ایٹھ ہنڈرڈ ان ففٹی ٹو حجری کے وہ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق کی مغازی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ میراج کی سب کو جب کفار قنیش کوئی خبر دی کہ آپ نے ان کا قافلہ دیکھا ہے اور وہ طروع افتاب کے ساتھ آ جائے گا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حتیٰ کہ قافلہ آنے تک سورج ٹھہرا رہے تو یہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ منقطع ہے لیکن امام طبرانی نے المعجم الاوسد میں حضرت جابر سے یہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو وہ کچھ دیر متاخر ہو گیا تاخیر سے ہو گیا اس حدیث کی سنت جو ہے یہ امام طبرانی والی حسن سنت ہے اور مصند امام احمد میں جو روایت ہے کہ حضرت یوشہ کے سوا اور کسی کے لئے سورج نہیں ٹھہرا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقین میں سے اور کسی کے لئے سورج نہیں ٹھہرا گیا اور اس حدیث میں اس بات کی نفین نہیں ہے کہ حضرت یوشہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سورج ٹھہرایا گیا اور امام طہوی امام طبرانی امام حاکم امام بہقی نے حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک رکھا اور سو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اثر فوت ہو گئی تو سورج لوٹا دیا گیا حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد سورج غروب ہو گیا اور یہ آپ کا بہت عظیم موجزہ ہے اور تحقیق یہ ہے کہ ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دینے میں خطا کی ہے واللہ علم اچھا البتہ قاضی آیاز نے جو یہ نقل کیا ہے کہ یوم خندق کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سورج کو لوٹایا گیا تھا حتیٰ کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو اگر یہ ثابت ہو تو پھر یہ آپ کے لئے رد الشمس کا ایک اور واقعہ ہوگا ہے تیسرا واقعہ ہوگا بلکہ کہنا چاہیے تو فتح الباری میں یہ تفصیلات آتی ہیں جلد نمبر چھے صفحہ دو سو اکیس سے دو سو بائیس تک اچھا علامہ بدر الدین اینی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور علامہ ابن جوزی کا رد کیا ہے یہ صحیح بخاری کی شرح ہے نا امتت القاری اس کی جلد نمبر پندرہ صفحہ فوٹی تھری پر علامہ بدر الدین اینی کا یہ قول موجود ہے اچھا ملہ علی بن سلطان محمد القاری کہ علامہ ابن جوزی نے ابن عقدہ کی وجہ سے اس حدیث کو موضوع لکھا ہے کیونکہ وہ رافضی تھا اور صحابہ کو برا کہتا تھا ملہ علی قاری فرماتے ہیں کہ میں اس کسی راوی کے رافضی یا خارجی ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کے موضوع ہونے کا یقین کر لینا صحیح نہیں ہے جبکہ وہ اپنے دین کے لحاظ سے سقہ ہو اور غالباً اسی وجہ سے امام تہاوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اصل چیز راوی کی عدالت ہے تو وہ اس کو شرح الشفا میں بیان کرتے ہیں شرح الشفا علیہ حامش نسیم الریاض جلد نمبر تین صفحہ نمبر گیارہ اچھا علامہ شہاب الدین احمد خفاجی جو متوفی ہیں 1069 ہجری کو لکھتے ہیں کہ حافظ سیوتی اور علامہ سخاوی نے کہا ہے کہ ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات کا اکثر حصہ تو مردود ہے حتیٰ کہ انہوں نے بکسرت احادیث صحیحہ کو بھی موضوعات میں درج کر دیا ہے امام ابن السلاح نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی متعدد آسانید ہیں جو اس کی صحت اور صدق پر شاہد ہیں اور ان سے پہلے بکسرت آئمہ حدیث نے اس حدیث کو درجہ صحیح پر قرار دیا ہے بسلاً امام تہاوی امام ابن مندہ وغیرہ اور انہوں نے اس کو اپنی اپنی سلط کے ساتھ روایت بھی کیا اور امام تبرانی نے اس کو اپنی موجم میں روایت کیا اور اس کو درجہ حسن کے قرار دیا ہے تو یہ تمام تفصیلات جو ہیں یہ نسیم الریاد میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر گیارہ پر ہیں اچھا اب آ جائیں امام تبرانی نے اس حدیث کو کئی سندوں کے ساتھ جو روایت کیا ہے تو حافظ حیسمی جو متوفی ہیں آٹھ سو ساتھ حجری کے وہ لکھتے ہیں کہ امام تبرانی نے موجم الاوسط میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو ٹھیرنے کا حکم دیا تو وہ ایک ساتھ ٹھیر گیا الموجم الاوسط میں حدیث نمبر 4051 اس حدیث کی سند حسن ہے اور ایک حدیث کی سند درجہ صحیح پر بھی پہنچتی ہے وہ ابراہیم بن حسن سے مروی ہے اور وہ سقہ راوی ہیں امام ابن حبان نے بھی ان کو سقہ قرار دیا ہے اور یہ الموجم القبیر میں حدیث 3390 پھر مجمع الزوائد میں امام حیسمی نے بیس حدیث کو لاتے ہیں اچھا اللامہ عجلونی جو اسماعیل بن محمد عجلونی ہے تو وہ متوفی ہیں 1162 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد نے کہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اور اللامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے موضوع ہے لیکن یہ ان کی خطہ ہے اسی وجہ سے حافظ سیوتی نے کہا کہ اس حدیث کو امام ابن مندہ نے حضرت اسمہ بنت عمیز سے روایت کیا ہے اور امام ابن مردویہ نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا اور ان دونوں حدیثوں کی سندھ حسن ہے اور امام تعاوی اور قاضی آیاز نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو امام طبرانی اور امام حاکم نے اور امام بحقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے امام تعاوی نے کہا ہے کہ احمد بن صالح کہتے تھے کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو حضرت اسمہ بنت عمیز کی اس حدیث کو نہیں چھوڑونا چاہیے کیونکہ وہ نبوت کی بہت بڑی علامت ہے یہ حدیث متصل ہے اور اس کے تمام راوی سقہ ہیں اور ابن جوزی نے جو اس پر کلام کیا ہے اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا تو کشف الخفا میں جلد نمبر ایک صفحہ دو سو بیس پر یہ آتی ہے تو بارال اس پر اور بہت ساری تفصیلات ہیں جو پھر امام کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے دو باتیں آپ کے سامنے آگئی ہوں گی ایک تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے دوسری اس کے اوپر جو آ رہا ہیں وہ تمام جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہیں اور میں اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں